پارٹی کا جو اوریجنل سمبل اور نام ہے اس کو الیکشن کمیشن نے افریس کر دیا تو وہ ٹیمپریری ایک ویوستہ دے رکھی ہے اور یہ سمبل پہ ہم لوگ انی راجیوں میں چنال لڑ سکتے ہیں جہاں پہ یہ سمبل فری ہو اتر پردیش میں سمبل پہی نہ ہونے کے قارن نئے سمبل کے الارٹمنٹ میں تھوڑا سمیں لگا پر خوشی مجھے اس بات کی ہے کہ پارٹی کا نام جو ہم لوگ کے لئے سب سے بڑی طاقت ہے لوگ جنشہ کی پارٹی راملا اس کو پناہ الیکشن کمیشن نے اس کو ریکوگنائز کیا اور اتر پردیش میں بھی اسی نام کے ساتھ پارٹی چنال لڑے گی نمسکار میں ہوں دیوانسو آپ دیکھ رہے نیوز فورنیشن ہمارا ساتھ بات کرنے کے لئے چھراغ پاسوان ہے چھراغ پاسوان جی جو حلچل مکیش سہینی کو لے کر ہو رہا ہے بی جے پی کے منتری لگتار بیان دے رہے ہیں کہ باہر نکلنا ہے تو نکل جائیں کیا کہیں گے اس پر دیکھیں اس پر انٹرنل میٹر ہے گڑ بندھن کا بھی انٹرنل میٹر ہے اور پوری طریقے سے مکیش سہینی جی ان کی پارٹی کا اپنا انٹرنل میٹر ہے مجھے نہیں لگتا کہ اس میں کسی بھی بہار والے کا بولنا اوچت ہے بہرال اتنا ضرور دیکھ رہا ہے کہ گڑ بندھن میں سب کچھ ٹھیک نہیں چل رہا ہے مجھے نہیں پتا کہ جب مکیش سہینی جی کا گڑ بندھن بھارتی جنتہ پارٹی کے ساتھ ہوا تو کن شرطوں پر ہوا عامومن عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ جب کوئی چھترے دل ہوتا ہے تو اس کا گڑ بندھن اسی راجے تک سیمت رہتا ہے جس راجے میں اس کا پارٹی کا ورچس ہوئے اور باقی راجوں میں پارٹی سوطندر ہوتی ہے کہ وہ کیسے چناؤ لڑنا چاہے بہرال جیسا میں نے کہا کہ مجھے نہیں پتا کہ کیا یہ چرچائیں ہوئی تھی باقی راجوں میں چناؤ کو لے کر کس طریقے سے بھارتی جنتہ پارٹی کے ساتھ ان کا سمجھوتا ہوا ان کا گڑ بندھن ہوا پر اتنا ضرور سپش دیکھ رہا ہے کہ گڑ بندھن میں کم سے کم سب کچھ ٹھیک تو نہیں چل رہا اور یہ گڑ بندھن ایسا جہاں پہ ایک دوسرے کے بارے میں آپ اتنی زیادہ چیٹا کشی اور اتنے زیادہ کٹھوڑ شبدوں کا استعمال کرتے ہیں یہ کسی بھی گڑ بندھن کی صحت کے لئے ٹھیک نہیں ہے مکہ سینی جی کے تو پھر بھی چھتریے دل ہیں باقی کے جو دو مہتوپون گھٹک ہیں جب انہی میں کچھ ٹھیک نہیں چل رہا نتیش کمار جی کی پارٹی موجودہ مکہ مندری جی کی پارٹی جنتہ دل یونائٹیڈ اور جب بھارتی جنتہ پارٹی میں ہی اتنا ویروڑا بھاس ہے تو یہ اپنے میں درش آتا ہے کہ یہ سرکار بہت زیادہ سمیں تک چلے گی نہیں پہلے بھی میں اس بات کو کئی بار بول چکا ہوں کہ جل نتیش سرکار بہار میں گرے گی اور بہار مدیوطی چناؤں کی اور بڑھ رہا ہے عجیر نیساد نے ایک طرح سے آپ کی تاریف کرتے ہوئے کہا کہ بی جے پی میں سامل ہونا چاہیے نتیش کمار کی پرواہ نہیں کرنے چاہیے آپ ان کو بیان کو کس طریقے سے دیکھیں نہیں دیکھیں میں دھنیواد کرتا ہوں عجیر بھائی کا انہوں نے جس طریقے سے یا آدھانی ارام کرپال جی نے جس طریقے سے اپنی باتوں کو رکھا میں بار بار میں اس بات کو بول رہا ہوں کہ میری پرادمکتہ میری پارٹی میرا سنگڑھن کا وستار کرنا ہے جس طریقے سے حال فلحال کے دنوں میں پارٹی ایک مشکل دور سے نکلی اور ایک نئے نام کے ساتھ ہم لوگ پارٹی کے کو دھرہ تل پر پہنچانے کے ہم لوگ پیاس کر رہے ہیں اور فلحال جب تک کوئی بدھے وطی چناؤں ہوتا نہیں ایمیل سی کے چناؤں کے لئے پارٹی نے پہلے ہی نرنے لے لیا ہے کہ ہم لوگ اکیلے چناؤں لڑیں گے تو جب تک کوئی اور چناؤں ہوتا نہیں تب تک گڑ بندھن کے بارے میں کم سے کم ابھی ہم لوگ نہیں سوچ رہے ہیں اور فلحال پارٹی کی پرادمکتہ پارٹی کے سنگڑھن کا اور پارٹی کا وستار کرنا ہے آخری سوال ہے کہ یوپی میں آپ کو نیا سنبھل بھی ایلاؤٹ ہو گیا کیا ایسی سمبھابنہ ہے کہ مکیش سہنے کے ساتھ بھی الائنس ہو سکتا ہے آپ کا نہیں دیکھیں اتر پردیش اور اتراخن کے لیے بھی پارٹی نے پہلے ہی فیصلہ لے لیا ہے کہ ہم لوگ اکیلے دونوں راجیوں میں ہم لوگ چناؤں لڑیں گے ہاں تھوڑا سا ٹیکنیکل ایشو کی وجہ سے تھوڑا سا بلم ضرور ہوا کیونکہ جو سمبھل ہم لوگ کو ایلاؤٹ بیہار میں کر رکھا تھا یہ ابھی ایک تیمپریری ویوستہ ہے کیونکہ پارٹی کا جو اوریجنل سمبھل اور نام ہے اس کو الیکشن کمیشن نے فریز کر دیا تو تیمپریری ایک ویوستہ دے رکھی ہے اور یہ سمبھل پہ ہم لوگ انہی راجیوں میں چناؤں لڑ سکتے ہیں جہاں پہ یہ سمبھل فری ہو اتر پردیش میں سمبھل فری نہ ہونے کے قارن نئے سمبھل کے الارٹمنٹ میں تھوڑا سمیں لگا پر خوشی مجھے اس بات کی ہے کہ پارٹی کا نام جو ہم لوگ کے لئے سب سے بڑی طاقت ہے لوگ جن شکتی پارٹی راملاز اس کو پونہ الیکشن کمیشن نے اس کو ریکوگنائز کیا اور اتر پردیش میں بھی اسی نام کے ساتھ پارٹی چناؤ لڑے گی چلی یہ تھے چراغ پاسوان فلال ہم اس ویڈیو کو یہی پر اینڈ کر رہے ہیں ابھی تک کے لئے اتنا ہی ہیں آپ دیکھتے رہیے نیوش فرنیشن